بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہا ہے نوکہ انداز میں آپ کا اوز عمال صدی کی امید کرتا ہوں آپ کو شکر ہم ہوگئے ناظرین اکرام جمعہ آنے والا ہے اور جمعہ بہت بھاری پڑتا ہے نواز شریف کے لیے جمعہ سے کبل ہی بقاعدہ اس بات کا اعلان ہو گیا کہ ستمبر میں نواز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے ڈر لگا ہے یا پھر کہانی کسی اور رخ پر جا چکی ہے اس وقت تار ترین حلقوں میں بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں تار ترین حلقیں یہ کہ اس وقت جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ دیکھ رہا ہے کہ امران خان کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے کچھ چند صحافی جو ہیں وہ یہ کہتے نظر آئے کہ کل جو جسٹس بندیال نے جو کارنامہ سرانجام دیا ہے جس کو بڑا کارنامہ کہا جا رہا ہے کہ امران خان کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ پی � جس طریقے کی معاملات جس طریقے کی سامات ہوئی ہے جس طرح لطیف خوصہ نے جس طرح دلائل دیئے ہیں اس کے بعد تو جو ہے وہ معاملہ عدالت کے پاس تھا عدالت نے خیر سامات ملتوی کی ہے اور کل ساڑھے گیارہ بجے تک یہ ملتوی کی گئی ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد شاید جو ہے وہ تبدیلی آئے مگر اس سے پہلے ہی ناظرین اکرام نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے بڑے اہم پوائ ہے جس میں ڈر خوف سامنے واضح آ رہا ہے الیکشن کمیشن یہ وہ کہانی ہے الیکشن کمیشن کی جو ایک وقت میں کہتا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے فورسز موجود نہیں ہیں ہم بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں فنڈز نہیں ہیں فنڈز کا اجراہ ہو گیا سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہو گیا مگر ابھی بھی جو ہے معاملہ طول پکڑ رہا ہے صدر نے ڈیڈ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کے سربراہ سے ملاقات کی کوشش کی مگر ان کو ملاقات نہیں ہو بھائی ان کی ان کو معاملہ ملاقات کا ٹائم نہیں دیا معاملات کسی اور رخ پہ ہیں جبکہ ڈالن بلوم سے جو ہے ملاقات کے لیے وہ راضی ہو گئے اب یہ ہاں پہ کشمکش بڑھتی جا رہی ہے کہانی چینج ہوتی جا رہی ہے معاملہ نزاقت کی طرف آتا جا رہا ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی موخر کر دی گئی ہے جتنی تیاریاں جتنے زور و شور سے کہا جا رہا تھا کہ دس لاکھ افراد کے ساتھ استقبال کیا جائے گا وہ کہانی ہی ڈیر ہو گئی ہے معاملہ ہے کیا اس کو آپ تفصیل سے دیکھیں گے ناظرین اکرام نئے آنے والوں سے اتماس کرتے ہیں کہ آپ نے اگر چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں الیکشن فروری دوہزہ چوبیس میں ہونے کی صورت میں اکتوبر یا نومبر میں واپسی کی تجویز سامنے آ گئی ہے نواز شریف کا وطن واپسی پر لاہور میں لینڈنگ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی بیٹک میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور ملکی سیاست کے مستقبل پر غور کیا گیا ہے یہ دونوں نے بڑا بہترین غور کیا ایک سابق وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف اور ایک سابق دوسرے بھی سابق ہیں مگر وہ ابھی اس وقت جو کرنٹ اسٹیٹس ہے ان کا وہ مفرور ہیں بھڑوڑے ہیں پاکستان سے پاکستان اسلامی جمہوریہ پا پاکستان کی عدالت موزد عدالت سے مفرور ہوئے وہ شخص ہیں ابسکانڈر ڈیکلیرڈ ہیں وہ واپس آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا چاہیے یا پھر ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے فیصلہ آپ کا ہے اور عدالتوں کا ہے خیر معاملہ سالہ یہ ہے کہ آئندہ انتخابات کے لئے مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کے معاملات زیرے بہت آئے جبکہ مسلم لیگ نون کا آئندہ بیانی ہے کیا ہوگا یہ ایک پارٹی کا ایک اندر کا معاملہ ہے بلکل اس کے اوپر ہم اپنی ذاتی رائے نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں بھائیوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے نماز لیگ کی حکومت دوبارہ بننے کے لیے اب جس طریقے کے تابر توڑ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کمپنی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے تو کمپنی بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ معاملہ عوام کے سرخ پہ جا رہی ہے کمپنی عوام کے اپوزٹ ڈائریکشن میں نہیں جاتی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عوام کے ساتھ چلیں گے تو عوام کا جو مرال ہے کیونکہ اس کو جو ہے ملک کے دفاع کے لیے کام کرنا ہے کسی اور کے لیے تو کام کرنا نہیں ہے تو اب وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرف جائے مگر یہاں پر پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑا ایک لمحہ فکریہ ہیں کہ وہ جو یہ دے رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ مٹھائیوں کا جو آرڈر دے دیا گیا ہے کچھ صافیوں نے بڑا مزاک مزا کے طور پر کہا کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ عمران خان ریلیز ہو جائیں گے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو حرف با حرف کہانی ہوئی ہے اس میں سے یہی لگ رہا تھا کہ لطیف خوصہ کے دلائل ایسے خطرناک حد تک جا چکے تھے کہ جس میں یہ لگ رہا تھا کہ ابھی عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے کہ یہ سزا قلعدم قرار دی جاتی ہے اس کو نینل وائٹ کیا جاتا ہے اور یا پھر وہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ دوبارہ ہمائیوں دلاور کے پاس ریفر کر دیا جائے یا پھر ہو سکتا ہے ہمائیوں دلاور سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کو ریفر کر دیں اور سزا کی موثلی یہ ابھی بھی لمحہ ایک کہہ لیں کہ یہ ڈیبی دلائل کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو دلائل دیے گئے کیا انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا ہم اپنا تجزیہ اس کے اوپر نہیں دے سکتے ہیں مگر ہمائیوں دلاور کی ایک کہانی سمجھ میں آگئی کہ ہمائیوں دلاور کا جو جسٹس تھا وہ کہیں اس میں بڑی خامیہ ہیں بہت زیادہ خامیہ ہیں اور اب ان کے سوالوں کے جوابات کے لیے امجد پرویس کو کتنا ٹائم چاہیے تھا وہ کل چالے گیارہ بجے اس بات اور اس راج سے پردہ اڑ جائے گا اور کہانی کا ج جو ہے وہ نیا ٹرینڈ سامنے آئے گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کل جمعے کو نماز کے بعد یا نماز سے کب لی خوشخبری آ رہی ہے یا پھر ہمائیوں دلاور کے لیے مشکل آ رہی ہے کیونکہ اس کیس میں ہمائیوں دلاور کے جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھیں گے اور کل جو ہے وہ جب دلائل پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان پھر اس کے حوالے سے کیس کو سنیں گے یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریلیف پروائیڈ کر دے گا تو پھر یہ کیسی جو ہے ختم ہو جائے گا اور نئے کیسز جو ہیں ان کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑے گا یہ تمام باتیں جو ہیں وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے قبل آپ سے التماز کروں گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہے ہیں شکریہ